اسی طرح ہزارہ ٹاؤن ٹو مری آباد کا جو لنک ہے یہ ہم کرنا چاہتے ہیں پچیس بسوں کی مزید شمولیت ہے ہمارے فلیٹ میں کوٹا کی آبادی تقریباً پچیس لاکھ کی آبادی ہے تینک یو شاہ صاحب بہت شکریہ واقعی ہے عوام کی بینفیٹ کا ایک اہم زبردست منصوبہ ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی ہم نے کام کیا بسوں کی تعداد اقیناً بہت کم ہے جس کی وجہ سے عوام کو سہولت تو ملی ہے لیکن آہ یقیناً لوگوں کو ضرورت ہے کوٹا کی آبادی تقریباً پچیس لاکھ کی آبادی ہے آہ مزید بسوں کی شدید ضرورت ہے اس پہ میں تھوڑا سا یہ آہ فیکٹس اور فگرز کو درست کروں کیونکہ کافی خبریں آہ سرکولیشن میں رہتی ہیں اس کی ایکسپینشن یا مزید بسوں کی آہ شمولیت پہ ہم کام کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ آہ خود آہ ہم اس وقت دو مختلف آہ ایکسپینشن کے آہ آپشنز پہ کام کر رہے ہیں آہ ایک پچیس بسوں کی مزید شمولیت ہے ہمارے فلیٹ میں یہ منصوبہ ہم پلیننگ کمیشن یعنی وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے اپروول ہو ہم یہاں کی جو ورکنگ ہے سبائی سطح پہ آہ اے سی اے صاحب اور پین ڈی آہ کے باقی کولیگز سب نے اپنے انڈ پہ کام اس پہ کیا ہم نے یہ پی سی ون پلیننگ کمیشن میں سیمیٹ کیا ہوا ہے سو بسوں کی ان ٹوٹل آہ مزید شمولیت یا پروکیورمنٹ اس میں فیز وائز ہے پچیس پہلے فیز میں پھر پچیس اسی طرح دوسرے تیسرے اور چوتھے فیز میں پچیس پچیس کرتے ہوئے سو بسوں کی شمولیت ہے پہلے فیز کا پی سی ون پلیننگ کمیشن میں موجود ہے ہم انتظار کر رہے ہیں وہاں سے اپروول کا اور اسی طرح یہ پروسس آگے بڑھے گا جبکہ سبائی سطح پہ ایک جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک دوسرا انڈ پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ سبائی سطح پہ بارہ بسوں کی اسی طرح ایک پروپوزل سبائی سطح پہ موجود ہے جس میں یہاں پہ سبائی سطح پہ اس کی اپروول جو ہے اس وقت میں متوقع ہے تو یہ اس وقت کا سٹیٹس ہے اب ہم ٹائم لائن بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس وقت واقعی اپروول ہوں گے اور کب یہ بسیں شامل ہوں گی اپروول جب ہو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اپروول جب ہو تو بسوں کا پہنچنا کوئٹا تھا یہ تقریباً منفیکچرنگ اس کی کوریا یا چائنا میں ہوتی ہے جو تقریباً فیکٹری میں تقریباً آپ سمجھیں آٹھ سے آہ بارہ ہفتے لگتے ہیں فیکٹری میں اس کی پروڈکشن یا کوریا میں یا چائنا میں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں سے ایک ویٹا تک آہ اس کا تمام ٹرانسپورٹیشن یا شپمنٹ یا کسٹم کلیرنس اور دیگر چیزیں اس میں بھی تقریباً چار سے بارہ ہفتے اس میں لگ جاتے ہیں تو یہ اس کا آہ یعنی آہ جب بسیں اپروول ہو جائیں تو اس کے بعد تقریباً آپ سمجھیں کہ سولہ سے آہ چوبیس ہفتوں کا اس میں ٹائم لگتا ہے آہ بسوں کو یہاں تک پہنچنا اور مینوائل اگر اپروول ہو جائے تو ہم اس کا یہ جو باقی آہ پابلک پرائیوٹ پانٹرشپ کے ذریعے جو ہے اس کی آؤٹسورسنگ یہ عمل ہمیں ان پیرلل کر سکتے ہیں یعنی کہ آہ بسوں کی جب تک پروڈکشن چل رہی ہو ہم اس کے پیرلل یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ اس کی اس وقت موجود اصور کے حال شاہ صاحب اس میں آہ نئی بسیں اب یہ تعداد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری تو کوشش یہ ہے کہ کوئٹا کے تمام اہم روٹس پہ ہم یہ کارمنٹ کی آہ سپورٹ سے یہ پابلک ٹرانسپورٹ چلتی رہے جس میں جو ہماری جو مین شہرہ ہے یعنی یہ بلیلی ٹو آہ سریاب ہمارا پہلے فیز میں یہ کوشش ہوگی کہ اپٹل شیخ زائد ہسپٹل سریاب روٹ وہاں تک یہ چلیں اور آہ ادھر ہم جتنا افورڈ کر سکتے ہیں آہ بلیلی آن ورڈز یہ کریں ساتھ میں جو باقی روٹس ہیں ہم اب اگین یہ بسوں کی تعداد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم بیچ میں سمنگلی روڈ سبزل روڈ سپینی روڈ اسی طرح نوہ کلی روڈ یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ہزارہ ٹاؤن ٹو مریاباد کا جو لنک ہے یہ ہم کرنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ویہیکلز کی تعداد کتنی ہے اور ہم جو دو ویہیکلز کے بیچ میں جو ہیڈوے ہم کہتے ہیں یعنی کہ اس وقت ہم پندرہ منٹ کے ہیڈوے سے بسیں چلاتے ہیں تو وہ ہیڈوے پندرہ سے ہم مزید آہ نہیں بڑھا سکتے ہیں یعنی بیس منٹ کا دو پسوں کے بیچ میں ٹائم تو اٹ لیسٹ آہ جو ہے ہم چاہیں گے کہ ہیڈوے جو ہے سات منٹ سے پندرہ منٹ تک رہے تاکہ عوام کے لیے بھی سہولت آہ کنوینینٹ رہے موسیقی موسیقی موسیقی